صوبائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفیس میں ہونے والے اجلاس میں لپٹی ڈائریکٹر ال جی ای پنجاب رانا محمد اسلم سیکرٹری سماجی بحبود اکرم جعوید ڈائریکٹر جنرل محمد اسلم الیکشن کمیشنر پنجاب محبوب انور اور خاجہ سراؤں کی طرف سے شہانہ لیلہ اور نیلی سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس میں خاجہ سراؤں کے شناختی کارز بنانے کے حوالے سے بحث کی گئی اجلاس میں خاجہ سراؤں کے ذمہ داری سومپی گئی کہ وہ پچیس جنرل کو اپنے اپنے زلہ میں الیکشن کمیشن کے دفتر میں ساتھیوں کو لائیں جہاں ان کے شناختی کارز بنانے کے علاوہ ووٹوں کا اندراج بھی کیا جائے گا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شناختی کارز پر گروہ کا نام لکھوانے کی بجائے والد کا نام درج کیا جائے گا اور خاجہ سراؤں اصل نام کے ساتھ عرف کے تحت اضافی نام کا اندراج کرا سکیں گے نادرہ نے ایک اپنے ہیڈکوارٹر میں بنیادی فنڈمنٹل ڈیسیشن لیا ہوا ہے کہ جو بائیولیجیکل پیرنٹیج ہے اس کی موجودگی میں ہی سی این ای سی بنے گا وگرنا نہیں بنے گا اس کے لیے اگر ان کی یہ ان سے ریکویسٹ ہو فاجہ سراؤں سے کہ آپ ہمیں اصل ولدیت بتائیں تو وہ تو ضروری ہے وہ تو انہیں پوری کرنے بڑے گی وہ اگر انسسٹ کریں کہ نہیں جی ولدیت کی جگہ میرے گروہ کا نام لکھیں تو یہ ایکسیپٹیول نہیں ہے یہ لیگلی ایکسیپٹیول نہیں ہے بیسیکلی نادرہ حکام نے بتایا کہ خاجہ سراؤں کے مخت شناختی کارڈز بنائے جا رہے ہیں خاجہ سراؤں کا کہنا تھا کہ شناختی کارڈ بننے کے بعد وہ انتخابات میں حصہ لیں گے اس لیے وحکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسمبلیوں میں ان کے لیے بھی مخصوص کوٹا رکھا جائے میں نے پہلے بھی الیکشن سٹینڈ کیا تھا انہیں 178 سے مظفرگر سے تو اب بھی انشاءاللہ پہلے تو کوئی ہمارا مسئلہ بھی رول ہی نہیں تھا اس میں کہ ان کو الیکشن لڑا جائے جائے ان کی ووٹر لسٹ میں نام دیا جائے ووٹر لسٹ میں میرا نام نہیں تھا اس لیے میرے پیپر ریجیکٹ ہو گئے تو انشاءاللہ بھی میں نے الیکشن سٹینڈ کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے وہاں بہت بہت بڑے لوگ ہیں لیکن مجھے خدا سے ڈر ہے اور لوگوں سے ڈر نہیں ہے جو ہار جیت جو ہے وہ مقدر اور زندگی کہے کہ حصہ ہار جیت جو ہے تو ہمارا یہاں الیکشن سٹینڈ کرنا اس لیے ہے کہ ہم لوگ اسیمبلی میں جا کے اپنوں لوگوں کے لیے بات کر سکیں اور یہاں تک بھی ہماری کوشش ہے کہ حکومت بھی چاہیے کہ ہمارے لوگوں کے لیے اسپیشل نشستر کے سبائی میں بھی اور وفاق میں بھی ولدیت تو والد کی ہونی چاہیے جس سے ہم لوگ پیدا جنہوں نے کیا اور یہ تو بات صحیح ہے جو صحیح رائٹ چیز ہے کہ ہمارے والد کا ہی نام آنا چاہیے ہم لوگ تو اپنی کمیونٹی کو بھی یہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ والد کا نام بلکل پرفیکٹ ہے اور آنا بھی چاہیے والد والد ہی ہوتا ہے گرو گرو تا گرو بھی ہماری عزت کی جگہ پہ ہے گرو کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے مگر جو ولدیت ہے وہ والد کی لکھنی چاہیے باپ تو ہمارے ایک ہی ہوتا ہے باپ تو نہیں بدلے جاتے تو باپ ایک ہی ہونا چاہیے یہ میری رکیس ہے تمام پاکستان کے جتنے بھی خواجہ سرا ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں ان کے آگے میں اپیل کرتی ہوں بھی آپ اپنی والدین کی ولدیت دیں آپ کے ساتھ کوئی زیاد کی نہیں ہو نادرہ حکام نے بتایا کہ لاہور میں اس وقت دو سو ساٹھ خواجہ سراوں کے شنانستی کارڈز بن چکے ہیں خواجہ سراوں کا کہنا ہے کہ وہ ووٹوں کی ریجسٹریشن کے بعد انتخابات میں حصہ لیں گے اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسمبلیو میں پہنچ کر اپنی کمیونٹی کے حقوق کا تحفظ کے لیے آواز بلند کریں گے کیمرامین ملک جعوید کے ساتھ شاہر سپرا سٹی فارڈی ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان